تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیکھتا ہے پیغام جی رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام ٹی وی کی سپیشل افطار ٹرانسویشن کے ساتھ مذبان اجاز احمد حاضر خدمت ہے ہماری تربیت اسلامی نکتہ نگاہ سے ہمارا تذکیہ جیسا ہمارا رب چاہتا ہے اس کے لیے ہم روز اس وقت بیٹھتے ہیں پاتے کرتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں اور حرز جاں بناتے ہیں ہمارے مہمان مختلف موضوعات پر اور مختلف شخصیات کے حوالے سے ہمارے لیے موٹی بکھیرتے ہیں اور آج تذکرہ ہے اس فرد کا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کی دعوت فرمائی بلکل ابتدائی ایام کا واقعہ ہے خاندان بنو حاشم کو دعوت دی کھانا کھلایا بڑا پرتکلف اور پھر دعوت پیش کی دین توحید کی اور کہا آپ میں سے کون ہے جو میرے ساتھ دیتا ہے سب خاموش ہیں اور کوئی جواب نہیں آرہا ایک لڑکا کھڑا ہوا اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں آشوبے چشم اگرچہ میری تانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ ہوں دو مرتبہ ایسا ہوا دونوں مرتبہ آگوش نبوت میں پرورش پانے والے اس نوجوان لڑکے نے اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر ایسا پیش کیا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو پیش کیے رکھا اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنا سارا وقت اپنے سارے وسائل اس حیدر کررار نے صاحب زلفکار نے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش محبت میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سید ہمارے سردار اور امت کے رہبروں میں سے ایک رہبر پاتے خیبر شخصیات ہما جہت ہے گونہ گون خصوصیات ہیں کہاں سے شروع کریں گے اور بات مکمل کہاں تک ہوگی آج کی نشست اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم نے آپ کی ذات اقدس سے روشنی حاصل کرنی ہے آپ روشن چراغ کی طرح ستارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی زندگی کیسی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دین اسلام سے آپ کا تعلق کیسا ہے اپنے اصحاب سے کیسی محبت ہے اور جب بار خلافت پڑا تو آپ کی شخصیت کے کون سے گوھر ہیں جو کھل کر سامنے آئے ہیں ان سارے خوبصورت پہلوں کا احاطہ کرنے کے لیے دو بہت محترم شخصیات پیغام کے محتبر سٹوڈیوز میں موجود ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں نگینہ جیسی باتیں ہوتی ہیں تشریف لائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حمباد لکوی صاحب آپ دین ہیں فیکیلٹی آپ اسلامی سریج پنجابی نسٹی میں آپ میمبر ہیں قرآن بورڈ کے اور آپ کی شخصیت سے وابستہ بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں جو ہمارے لیے عامیوں کے لیے قابل رشک ہیں جاتے ہیں ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہمارے محبی جناب رانہ محمد شفیق پسروری صاحب آپ میمبر ہیں اسلامی نظریات کی کونسل کے اور آپ صحافی ہیں اور مجھے ڈاکٹر شاہ فرما رہے تھے مجھے اتفاق نہ ہوا آپ بلا کے خطیب بھی ہیں خطابت کے جور دکھاتے ہیں تو یوں نحج البلاغہ کے جو صاحب ہیں ان کے حوالے سے آپ کی خطابت بھی ہم دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ دھیروں کتابوں کے مصنف ہیں میں آپ دونوں احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ عرض کرتا ہوں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا شکر گزار ہوں ادھرتہ دل سے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ہمارے ناظرین کی تربیت اور تذکیہ کے لیے سرف فرما رہے ہیں داکھ شاہب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے تعلق کی کئی جہاد ہیں مختصرا ایک ایک جہد پر جو چند جہد جو بڑی زیرہ نمائیں ہیں ان پر میں شاہد ہوں آپ رہنمائیں فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ تربیت تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا اعلان ہوا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عمر آٹھ پرس تھی اور اس سے پہلے ہی آپ کے جو چچا تھے ابو طالب ان کے جو معاشی حالات تھے کثیر العیال بھی تھے اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش میں آگئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پروش کی ہے اور مردوں میں یہ عزاز کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کی ان کی تربیت کی ہو اور پھر بعد میں وہ خلیفہ بھی بنے ہیں خاص طور پر ان کے تو اگر بعد میں کسی کی تربیت ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت میں دلچسپی لی ہے تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دو صحابزادے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دو پھول قرار دیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے جو ابتدائے اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسرت نسرت دین کے اعتبار سے ہو سکتی تھی اس میں بھی اولیت حاصل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کون لائے تھا تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا جاتا ہے حضرت عبوب کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا جاتا ہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی نام بھی لیا جاتا ہے اور آپ کے جو زید بن حرسہ جو آپ کے غلام تھے ان کا نام بھی لیا جاتا ہے تو ان چاروں کی اولیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عزاد مردوں میں حضرت عبو کر صدیق رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ لیکن اس میں لگتا یوں ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں بہرحال ان کو اولیت حاصل ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جا کے جب نبی پاک صلی اللہ عنہ نے بتایا ہے تو پہلی خبر تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ملی لہذا اگر آپ اس زمانی ترتیب میں دیکھیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جتنی بھی دیر سے خبر ہوئی ہو حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلی خبر انہی کو ہوئی ہوگی لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت سے نبی پاک صلی اللہ عنہ سے نصرت دین کے لیے اور نصرت اسلام کے لیے ساتھ تھے اور صرف جس انٹرو میں جو اس واقعے کا آپ نے اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور آپ نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا وانذر عشیرہ تک الاقربین کا جب حکم آیا تھا کہ سب کو بلاو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشتداروں کی دعوت کی اس میں اگرچہ کافی افراد موجود تھے لیکن دسیوں افراد تھے لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ کیا وہ آٹھ سال کا بچہ تھا اور وہ حضرت عیلی رضی اللہ تعالیٰ تھے لہٰذا وہاں سے لے کر پھر ہر مارکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ایک میری نمائی فرمانی ہے آٹھ سالہ بچہ ہمارے ہاں وہاں کیفیت شعوری تھی اچھا یہ بات شعوری اور لا شعوری کی جو کیفیت ہے دیکھیں جب سات سال کے بچے کو نماز پڑھانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فرائز کی جو ذمہ داری ہے وہ اگرچہ بلوغت کے بعد آئے گی لیکن بچپنے سے ہی اس کے جو فرائز کی بجا آوری کا ذوق ہے وہ تو اسی وقت سے پورا کرنا ہے لہذا وہ شعور کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو سات سال سے شروع ہو جاتی ہے لہذا کہنا یہ چاہیے کہ شریع تربیت کے لیے اور دینی مسائل کا فہم حاصل کرنے کے لیے اور پھر ان کی عملی تربیت کے لیے جو صحیح ترین عمر ہے وہ سات سال ہے لہذا جب ہم آٹھ سال کا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بالکل اس عمر میں تھے جس میں بچے کی تربیت کا آغاز ہو چکا ہونا چاہیے اور ہو چکا تھا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جتنا دین سیکھا ہے اور گھر کا فرد جتنا جانتا ہے اتنا تو کوئی نہیں جانتا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جو یہ جو فرمان ہے کہ انت منی وانا منک سبحان اللہ کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور یا پھر اس کو دوسری طرح بھی الفاظ آتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہ تعلق جو گھرے لوگ خانگی تعلق تھا وہی نہیں تھا بلکہ یہ دین کے اعتبار سے بھی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا اسی طرح کا تعلق رکھا رہا پھر دیکھیں دیگر صحابہ اکرام ساتھ ملتے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نبی سابقون الاولون میں سے تھے ہیں لیکن اب یہ جو ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہوتی پورے مکی دور میں جتنی بھی مشکل ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر خاص طور پر وہ رات جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گویا قتل کا منصوبہ بن گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے مکان کا آپ کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ آپ میری میرے بستر پر سو جاؤ اور یہ جو امانتیں ہیں یہ آپ نے سپرد کرنی ہے ان کے ذمہ لگا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے چلے گئے ہیں اللہ اکبر تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اس رات پھر تمہیں نیند کیسے آگئی کہ لوگ جو ہیں وہ قتل کرنے کے لیے دو ادگر کھڑتے بڑھا آگئی تو خطرہ تھا وہ اپنی جان جو تھی وہ پیش کرنی تھی اس وقت تو بستر پر سونا ایسی تھا کہ وہ کسی وقت نہیں کچھ ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے جتنی پرسکون نیند دوسرا آتا ہی ہے اتنی پرسکون نیند تو کبھی آئی نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبان اقدس یہ نکلا تھا کہ یہ امانتیں تو انہیں سپرد کرنی ہے تو مجھے یقین تھا کہ آج رات تو مجھے موت نہیں آسکتی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ آج جو ہے تو میرے بستر پر سو جائے اور اگلی رات تو باقی راتوں میں تو مجھے نہیں پتا ہوتا میں نے سبو اٹھناکہ اور امانتیں سپرد کر کے میرے پیچھے آ جانا کہتے ہیں لہذا مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میں امانتیں سپرد کروں گا اور میں پیچھے بھی جاؤں گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما آگیا ہے اس کا مطلب ہے میری موت یہاں نہیں آنی تو وہی تو ایک رات تھی جیسے در مجھے یقین تھا کہ آج رات میری موت نہیں آرہی تو اسی طرح آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس پہ ایمان اور اعتماد کی انتہا اس موقع پر بھی اور پھر وہ موقع جب حاتب بن نبی بلتا نے خط بھیجا تھا فتح مکہ سے پہلے مکہ والوں کو قریش مکہ کو کہا رہے ہیں اور خط بھیجا تھا اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا اور فرمایا کہ وہاں پہ ایک خاتون ملے گی روزہ خاخ کے پاس ایک خاتون ملے گی اس خاتون کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ اس کے پاس ایک خط ہوگا وہ لے آؤ اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غالبا ابو مرسد غنوی رضی اللہ عنہ یا ایک اور صحابی یہ تینوں گئے ہیں اور وہاں جا کے وہ عورت واقعی مل گئی اس کی تلاشی لی خط نہیں ملا جب خط نہیں ملا تو ہمارے جیسا کوئی اتت واپس آ جاتا عورت تو ملی تھی خط کوئی نہیں اس کی تلاشی بھی لی تلاشی لینے کے بعد خط نہیں ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خط تو تمہارے پاس ہے دے دوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم تمہیں برہنا کر کے تلاشی لیں گے وہ حیران ہو گئی کہ ان کو کیسے یقین ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ خط ہے لہذا علی رضی اللہ عنہ کو یقین تھا اس لیے کہنے کی اصل میں بات ہے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ عنہ کے ساتھ جو معیت نصیب ہوئی ہے پھر وہ ہر مارکے میں بھی نبی پاک صلی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں اور پھر آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کے معامن رہے ہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ عنہ نے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جو تینوں خلافہ ہیں حضرت عبود کر صدی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی ان تینوں کے معاون رہے ہیں اور بڑے ہی معتمد بہ ساتھی رہے ہیں جن کے اوپر پورا اعتماد ہوتا تھا ان تینوں خلافہ کو اور پھر جا کے ان کو یہ شرف اور سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے امت مسلمہ کی قیادت بھی کی ہے سبحان اللہ بڑے صاحب اس میں کچھ آپ اضافہ بھی کرتے ہیں وہ بھی آپ کیجئے گا اور ساتھ یہ کہنا مدینہ العلم والی و بابوخہ اس کے دروازے ہیں بابو العلم ہیں تو یہ تربیت کے نتیجے میں ہوا کچھ محبت کے واقعات کچھ علمی فضائل آپ کے درکس صاحب یہ جو آپ نے مدینہ العلم اور علی و بابوخہ کی بات کی ہے اس پہ رویتاں تو کچھ سند کے حوالے سے گھتگو گئے لیکن میں اس سے پہلے درکس صاحب کی بات جو ہے اس کو بڑے عدب اور احترام کے ساتھ سیکنڈ کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کے ساتھ محبت ایمان کی دلیل بھی ہے ایمان کی علامت بھی ہے اور ہمارے لیے یہ سعادت کا موقع مقام ہے کہ ہم آج اس عظیم ہستی کے ذکر سے اپنی زبانوں کو مرتوب کر رہے ہیں سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تعلق خاطر اور آپ کی بیست و نبوت کی تصدیق اور آپ پر ایمان ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ساری کی ساری ہستیاں جنہیں ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اونچے احترام اور اکرام کے مقام پر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے ایک ہے لیسے تو تمام صحابہ اکرام جو ہیں وہ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم پھول ہیں کہ ہر ایک کا رنگ الگ ہے ہر ایک کی خشبوہ الگ ہے اور رنگ اور خشبوہ ایسے ہیں جو ہر حال میں مرغوب ہیں سبحان اللہ مثلا وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ صدیق اکس خسن جمال محمدست صلی اللہ علیہ وسلم فاروق زل جاہو جلال محمدست سبحان اللہ عثمان زیائے شم خسال محمدست سبحان اللہ حیدر بہار چمن کمال محمدست معاویہ فیدائے اہل و ایال محمدست حسنین جگرگوشہ آل محمدست صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام صحابہ اکرام ہمارے لیے ایمان کا ماخذ ہیں ایمان کا مرجع ہیں ایمان کا باعث ہیں اور ان کا ایمان ہی ہمارے لیے ایک مثال کی حیثت رکھتا ہے لیکن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے صحابہ اکرام بھی ہیں جو آپ کے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں اور اہل بیعت میں سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو ایسے اہل بیعت ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ جو ہے انما یرید اللہ لیوذہبا انکم الرسہ اہل البیعت و یتحرکم تطہیرہ اس کی تفسیر میں جملہ مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے نیچے جنسستیوں کو لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو اور اس کو حدیثِ کسا بھی کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے اہل بیعت میں سے ہیں یعنی دوری محبت کا مرجع ہے ہمارے لیے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے جس طرح ڈاک صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہرحال تاریخِ اسلام میں اولیت اور سبقت کا وہ ایسا مقام رکھتے ہیں کہ جس میں ان کا کوئی سانی نہیں سانی نہیں اس پر بات کرتے ہیں ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کی جو فجاہت ہے آپ کی شخصیت ہے آپ کی شجاہت ہے اور مختلف پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کچھ واقعات پھر آپ کی خلافت کے حوالے سے بات کریں گے ابھی ایک چھوٹا سا بریک پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان ناظرین محترم خوش شام دیل پیغام کی سپیشل ٹرانسمیشن افطار کے وقت میں آپ ہمیں روز سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کے نسیجے میں میری آپ کی تربیت ہو رہی ہے تزکیہ نفس ہو رہا ہے اللہ رب العزت ہماری ان خصوصیات کو درجہ کمال تک پہنچا دیں مانگنے میں اور آمین کہنے میں کیا حرج ہے آج بات ہو رہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت یہ دو طرفہ ہے محبت یہاں سے بھی یہاں سے بھی یاب اتراب کس محبت سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے جب انہیں کوئی ابو اتراب کہہ کر پکارتا تھا رانہ صاحب بات کر رہے تھے سرہ کانٹینوٹی میں چاہتا ہوں یہ شکریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن سے محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان قرار کیا اور جن سے بغز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے یا بے ایمانی قرار دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے بات دیگر صحابہ سے بھی ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے اور کوئی نہیں ہے علی سے سوائے مومن کے جو محبت کرے سوائے مومن کے علی سے محبت نہیں کرتا اور علی سے بغز رکھنے والا منافق ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور جگہ پہی ہے کہ دو طب کے میری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے ایک وہ جو میری محبت میں غلب کرے گا اور ایک وہ جو مجھ سے بغز رکھے گا میرے بارے میں زبان کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بخاری مسلم کی روایت بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا اس کے ذریعے سے اللہ فتح عطا کرے گا مسلمانوں کو اسلام کو فتح عطا کرے گا چنانچہ اگلے روز کئی صحابہ اکرام آپ کے پاس چلے گے اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ صادت میرے حصے میں ہے وہ چھوٹی سے صادت تو نہیں سارے کے سارے پیارے رسول کے جانسار ہیں فداکار ہیں شہدہ ہیں اللہ کے نبی نے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا علی کہاں ہے حضرت علیس وقت موجود نہیں تھے لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھتی ہیں آشوب چشم کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے تو آپ نے کہا ان کو بھلاو اور نہ صرف بھلوایا بلکہ لعاب دہن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں لگایا اور اس طرح ایک سیر کی کیفیت تھی لعاب دہن کی کہ وہ لعاب دہن جو کھاری کنوے میں پڑے تو میٹھا ہو جائے کنوہ اور وہ لعاب دہن جو کسی کھانے میں پڑے پکوان میں پڑے تو اس میں اللہ برکتیں نازل کرما دے تو فرماتے ہیں حضرت علی کہ اس کے بعد حالانکہ آشوب چشم کے شروع سے مریض تھے لیکن اس کے بعد آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دکھنے نہیں آئیں تو یہی نہیں فرمایا بلکہ ساتھ ہی یہ فرمایا علی ایک آدمی بھی اگر تیرے ذریعے سے حدیعت پا گیا تو مالِ غنیمت کے سرخ اونٹوں سے زیادہ تیرے لیے فیدہ ملتا ہے اور اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے اتشارت فرمایا جب جنڈا دیا تو کہا علی وہ ہے کہ علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور علی وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جہاں امانتیں آپ کے سپرد کی تھی جس کی طرف بڑے مزار سے اشارہ فرمایا حضرت داکھ صاحب نے اسی طرح آپ دیکھئے کہ جب حاج کے لیے امیر بنا کر بھیجا گیا حضرت ابو مکر صدیق کو تو خطبہ حاج کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو محبت کیا سورہ توبہ کی آیات بھی لے کر گئے ہیں سورہ توبہ کی اور سورہ توبہ قرآن پاکی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں واحد سورہ مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور آپ کو اس لیے حالانکہ امیر سفر تو امیر حاج جو تھے وہ حضرت ابو مکر صدیق تھے اس لیے کہ یہ رسم تھی کہ اگر کوئی کسی کی وجہ سے تو زیادہ جو قریبی ہوتا تھا قریبی استدار جو ہوتا تھا خاندان کا فرد ہوتا تھا وہ کرتا تھا حالانکہ عمر کے لحاظ سے کئی اور لوگ بھی تھے سورہ پاکی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کئی اور لوگ تھے حضرت زبیر جو ہیں وہ سگ پوپی کے بیٹے تھے اس طرح اور بھی قریبی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فردیلت نے ملی یہ فریضہ جو ہے دیا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس طور پر اعتماد کیا کہ اس سے پیارے رسول کی محبت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے اب دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں کم سینی کے دور میں اللہ کے رسول کے زیرے کفالت آگئے ہیں تو زیرے کفالت آنے کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کی خلوت کے بھی گواہ ہیں جی کیوں نہیں آپ کی جلوت کے بھی گواہ ہیں انہوں نے خلوت کے بھی معاملات دیکھے ہیں جلوت کے معاملات بھی دیکھے ہیں انہوں نے آپ کی خلوت سے بھی سیکھا ہے آپ کی جلوت سے بھی سیکھا ہے اور پھر ایسا نکھار پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر علم کے فقاحت کے عدل کے قضاء کے کہ کئی باب جو ہیں وہ کول دیئے کئی دریچے واہ کر دیا اب جو شروع میں اپنے انٹرو میں بات کی تھی باب علم کے حوالے سے تو وہ روایت جو ہے استنادن اس کے اندر کچھ کلام کیا جا سکتا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت اور فقاحت جو ہے اس کے لیے ایک واضح دلیل ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں علم کے حوالے سے کہ یہ حدیث موجود ہیں صحیح حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایک دودھ کا پیالہ مجھے عطا کیا گیا میں نے اس میں سے نوش کیا اس کے بعد میں نے ابو بکر کو دیا اس نے کچھ نوش کیا پھر اس کے بعد میں نے عمر کو دے دیا سراب کر دیا یہ فقاحت کی دلیل اسی طرح ایک مسئلہ ہے تمام مقاتل فکر کے ہاں کہ امامت کے مسئلے پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو کتاب سنت کا اس حوالے سے کئی مقامات ایسے آئے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے امامت کروائی ہے لیکن ان کا مقام الگ ہے ان کا رنگ اور خوشبوہ الگ ہے حضرت عمر فاروق کا رنگ اور خوشبوہ الگ ہے حضرت عثمانِ گنی کا رنگ اور خوشبوہ الگ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم بدم قدم با قدم اگر رہنمائی دی ہے امت کو تو اسی رہنمائی میں سے دی ہے جو انہوں نے خود حاصل کی تھی رسول اللہ علیہ وسلم سے ساری تربیت تو وہی ہے ساری کی ساری تربیت تو وہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تیار کیا تھا اور آپ نے اس خصوصیت کا ہر لحاظ میں احساس بھی کیا اس کا احترام بھی کیا اور اس کو آگے بھی امت کی رہنمائی کے لیے لکھا ہے محبت کی بار رکھ سب ہو رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے حالے سے اور بھی لوگ خواہش بنگ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کوئی جواب نہیں دیا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ کا نکاح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ جو محبت کا ایک تعلق ہے وہ جنت کی خاتون ہے اور وہ جو سلسلہ آگے چلا ہے پھر رہائش کے لیے بھی الگ انتظام وہ سلسلہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا کرتے تھے کہ بدر بارے یہاں یہاں قتل ہوں گے تو یہ جو پروان چڑھایا ہے آپ نے اور اہل بیعت اور وہ جو سارا سلسلہ ہے اس پر جو محبت ہے اور جو تربیت ہے اور جو قیامت تک کے لیے امت کے لیے رہنمائی ہے ذرا اس پر اظہار فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سابزادی ہی نہیں تھی بلکہ بہت ہی پیاری سابزادی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چہیتی سابزادی تھی جی بے شک ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیلی کو منتخب فرمایا اب ظاہر ہے وہ تو گھر میں رہتے تھے اور پہلے سے آپ کے زیر تربیت تھے اور بچپن سے آپ نے ان کی تربیت کی تھی تو لگتا یوں ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ داماد بنانے کے لیے بھی پہلے سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کوئی کسی ایک جہد پہ نہیں تھی آپ کی تو تربیت ہما جہد تھی لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتے کے لیے آپ کے نکاح کے لیے بہت زیادہ سے خطبہ آیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خموشی اختیار فرمائی ایسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ رسا تھی وہ دیکھ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد کے طور پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب فرمایا پھر ان کے ساتھ قربت کا ایک ایسا تعلق بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تویبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی کی بھی اجازت نہیں ملی اور یہ بھی گویا ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی کے ساتھ تعلق اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق کہ آپ اس تعلق کے اندر درمیان میں کوئی خلیج حائل ہونے نہیں دے رہے پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے کہ یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں اب ان کے لیے یعنی کوئی عام خاتون نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور پھر آگے جو بچے جن کی تربیت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے دیئے حسنین کریمین تو ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی فرماتے ہیں کہ یہ میرے دنیا میں دو پھول ہیں کبھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ دونوں سردار ہیں تو یہ دنیا میں جو سرداری دنیا میں جو عظمت جو عزت احترام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا تک دیا اور پھر اہلِ بیعت کی جو بات ہوئی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے وہ یقیناً کسی اور کو نہیں دیا یہ جو بات رانہ صاحب نے بڑی بجاہ طور پر دوہرا کے کہی کہ سارے ہی صحابہ اکرام اللہ کے ہاں اسی طرح کا مقام رکھتے ہیں لیکن ہر صحابی کا ایک اپنا رنگ ہے اور خاص طور پر یہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں آپ جب کسی ایک کے بارے میں بات کریں الگ الگ جب ان کے فضائل آپ دیکھیں حدیث کے اندر جو آئے ہیں جو تاریخ کے اندر بیان ہوئے ہیں جو ان کی صیرت و کردار کے حوالے سے جو نمائے خوبی ہیں جب ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں تو اس ایک شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لگتا ہے کہ باقی سب میں یہ نمائے ہیں اب یہ خصوصیت ہے اس خصوصیت کے حالے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ نمائے ہیں جب آپ صدیق اکبر کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ باقی تینوں کے اوپر ان کی شخصیت حاوی ہے جب آپ عمر فاروق رضی اللہ کی بات کریں تو لگتا ہے باقی تینوں پر یہ حاوی ہیں اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور یہی حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ باقی تینوں سے شاید ان کا اور صحیح بات وہی ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں تو ان کو سب کا اپنی اپنی جگہ پر ایک مقام ہے اور جب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی دوسرا صحابی جو ہے ان سے کسی مقام مرتبے میں کم ہے یا اس کو کسی طرح موازنے میں رکھا جائے یا موازنے کے طور پر اپنا مقام ہے ہر ایک سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں کہہ لیجئے کہ آسمان نبوت کے یہ درخشندہ ستارے ہیں اور ان سب کی اپنی اپنی روشنی ہے اور اس روشنی سے ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے تو میں ذاتی طور پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق ایک اور طریقے سے بھی سمجھتا ہوں کہ میرے تو ہم لوگ علوی ہیں خاندانی اعتبار سے ہمارا جو سلسلہ نصب ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے امام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کے توسط سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا سلسلہ نصب ملتا ہے اور یہ پورا جو ہمارا شجرہ نصب ہے یہ پورا موجود ہے یعنی اب تک موجود ہے تو مجھے تو جب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے کسی بڑے کی بات کر رہا ہوں اور میری رگوں میں خون جو دوڑ رہا ہے وہ علوی خون دوڑ رہا ہے اور وہ شجاعت کے جو کہانیاں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سنتے ہیں اور جو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دانش کے اور آپ کے علم کے جو قصے سنتے ہیں لگتا یوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بھی حصہ کسی بھی درجے کا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اس میں بہرحال اس پورے تسلسل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شخصیت کا کچھ نہ کچھ حصہ جو آباؤ اجداد کا اپنی اولادوں کے اندر ہوتا ہے وہ حصہ بہرحال وجود ہے اس اعتبار سے میں تو اپنا خصوصی تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سمجھتا سبحان اللہ راکھ صاحب یہ احصارت بزور بازو نیست اللہ رب العزت نے خصوصی فضل کیے ہیں راکھ صاحب اگر آپ اجازت دے میں آپ سے یہ پوچھوں جو آپ کی خلافت ہے اور جو وقت آپ نے گزارہ ہے تو اس حوالے سے ہم ہمارے حکمران کیسے آپ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں راکھ صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ اس کے احاطے ہم جیسے طالب علموں کے لیے احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اب بات کر رہے تھے راکھ صاحب تو ایک اور چیز ہمارے سامنے آگئے مثلا دیکھئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا انتا منی بمنزلت حارون میں موسیٰ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لیے حارون تھے لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بن کرا سکتا ہے اب اس کی جو توضیح ہے وہ دیکھئے کہ اپنی جگہ پہ اپنے بستر پہ امانتوں کی ادائیگی کے لیے لٹا کے آنا غزوہ خیبر کے اندر جھنڈا فتا کا آپ کے سکرد کرنا پھر حاج کے موقع پر قطبے کے لیے آپ کو بیجنا اور خود جس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا اس میں یہ تھا کہ خود جا رہے تھے تو اپنی جگہ پہ مدینہ تیبہ میں کیا مقام بنا کر جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف یہ مقام ہے اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ انہا علی منی وانا من ہو کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یہ اظہار تھا محبت تامہ کا یہ ہمیں کئی اور بھی دکھائی دیتا ہے مثلا جولا عبیب جو تھے ان کے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا تھا ہوا منی وانا من ہو یا اشعریوں کے لیے بھی آپ نے ارشاد یہ محبت کے لیکن ایک اور حدیث ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ علی جو ہیں یہ مومنوں کے ولی ہیں اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ من کنتو مولا ہو فا علی مولا فرق صرف یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس لفظ مولا کا کوئی اور مانا لیتے ہیں ہم حدیث کی روشنی میں اس کا وہی مانا لیتے ہیں جو پیارے رسول نے ارشاد فرمایا مولا کے ستائیس مانے ہیں امام بخاری نے اس پر کتاب تفسیر میں بڑی بحث کی ہے محسن کو مولا کہا جاتا ہے دوست کو مولا کہا جاتا ہے غمخار کو مولا کہا جاتا ہے قریبی عزیز کو مولا کہا جاتا ہے مامو کو بھانجے کو کئی مانے ہیں لیکن بہرحال مولا فرمایا ہے حضرت زید کو بھی آپ نے کہا بخاری شریف میں دو موقع پر انتا خونا و مولانا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے یہ الفاظ اتنے جامع ہیں اور ایک فضیلت کو بیان ایک طرف یہ مقام ہے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافہ راشدین کے ساتھ تعلق قیم کیا اس پر ہم بریک کے بات کرتے ہیں ناظرین محترم جو آپ کا دوسرے خلافہ سے اپنے سے پہلے جو پیشنوں ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے اور پھر جو آپ کی خلافت ہے وہ سوال ابھی ہمارا درمیان میں اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو بریک کے بعد ان خوبصورت سوالوں کے جواب آپ کے نصیب میں آسکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیکھا ہے پیغام یہ رمضان تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیکھا ہے پیغام یہ رمضان ویلکم بیک ناظرین پیغام آپ پیغام کا پیغام محبت سے سنتے ہیں پھیلانے کے لئے سورس بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے تذکرہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ ابھی رانہ صاحب سے بات سن رہے تھے کہ ان کا جو دوسرے خلفہ کے ساتھ جو پہلے لوگ ہیں دینوں جو تعلق ہے کچھ گرد و غبار میں چاہتا ہوں نانسا ہم اسے ذرا ہٹا کے صاف ستری سی بات پیچ فرمائیں بڑے عجیب صورت حالات ہے کہ جتنی محبت ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے درمیان اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور خلفہ راشدین کے درمیان ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے مجودہ حالات میں سیاسی لوگوں کے درمیان لیکن اس کے باوجود بعض شکوک و شباہت پھیلانے کی کوشی کی جاتی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ساتھ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک معروف مقولہ ہے محاورہ ہے کہ آپ نے فرمایا کسی نے پوچھا کہ اتنی خرابیاں پہلے خلفہ کے درمیان میں نہیں تھی جیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے ہم تھے ہمارے مشیر تم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفہ راشدین کے پہلے جو تین خلفہ ہیں ان کے ساتھ بڑی محبت کا قربت کا اور تاونوں اے آنت کا تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی بیعت کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کو جب آ کر آپ کے صاحبزادوں نے اطلاع دی کہ بیعت لے رہے ہیں مسجد نبوی میں تو آپ صرف ایک کمیز زیبتن کیے ہوئے نگے پومب اگے کہ کہیں دوسرے لوگ مجھ پر سبقت نہ لے گئے اور آپ نے اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے مسلح پر امامت دی تھی اور اس وقت اللہ کے نبی حیات تھے پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تین مرتبہ سے زیادہ کیا مقام بنا کر حضرت عمر فاروق باہر گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ جب رومیوں کے مقابلے کے لئے گئے تو کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی نے باغ پکڑ کر کہا تھا کہ آپ کی حیثیت اسلام میں اور اسلامی ریاست میں اس طرح ہے جس طرح چکی کے پارٹ کے اندر کیل ہوتی ہے آپ کو نقصان پہنچا تو ریاست اسلامیہ کو نقصان پہنچا حضرت بکر صدیق کے دور میں بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی آپ قاضی القزا کی حیثیت سے رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اپنے بیٹوں کے نام ان پیاروں کے نام پر رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ایک کا نام عمر رکھا اور عثمان نام کے دو بیٹے ہیں ایک ام البنین سے ایک حضرت عثمہ بنت عمیز سے بتایا جاتا ہے تو بہرحال ان خورفہ راشدین کے نام پر اور نام انہی کے نام پر بچوں کے رکھے جاتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے لمحہ بلمحہ بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقد نظرتو فی اعمالہم وفقرتو فی اخبارہم وصرتو فی آثارہم حتیٰ اوتو قاہدہم کہ میں ان کی پیروی کرتا رہا ہوں ان کے نقش قدم کفالو کرتا رہا ہوں ان کے نقش قدم پر چلتا رہا تاکہ میں انہی کی طرح کے ایک ہو جاؤں تو یہ محبت تھی ان کے درمیان اور یہ محبت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خلافہ سلاسہ جو تھے وہ بھی سونے نبی کے تیار کردھا تھے تو یہ محبتیں یہ الفتیں یہ قربتیں مسالی ہیں جن کا آج کے مادہ پرستی کے دور میں تصور بھی نہیں گئے لیکن مسال بہرحال ہے اس لئے شاید لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی وہ بات کہ نظر نہیں آتا لیکن صاحب جو آپ کا دور خلافت ہے اس میں آزمائشیں بہت آگئیں گئیں بڑے نازک مواقع بھی آئیں ان سے یہ نہیں حضرت ہے وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ اور طرح کی تھی یہ اور طرح کی ان پر قابو پانا اپنے فرائض کو سر انجام دینا بیت المال میں جھاڑو پھیرنا اللہ کی رحمے تقسیم کرنا اور جو کچھ چھیکا تھا آگوش نبوت سے اس کو آگے لے کر چلنا ایک حکمران کے حوالے سے اور ان کی نگاہ سے حکمرانی کے حوالے سے ہمارے جو حکمران ہیں پوری ملت اسلامیہ میں ان کے لیے کیا پیغام ہے لیکن جیسے آپ نے سوال میں ہی بات کر دی یہ بجاہ طور پر اور درست کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو جس دور میں جی امت کی قیادت کا موقع ملا ہے اور یہ خلافت کی زمام سبھالی ہے وہ مشکل ترین ادوار میں سے ہے جی بے شک بلکہ اب بھی ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں سب سے زیادہ کنٹروورشل پیریڈ جو ہے جی وہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت سے شروع ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت جو ہے وہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جی تو یہ بات زیادہ درست نہیں ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بلکہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اسی کا ایک تسلسل ہے شہادت عثمانی کا تسلسل ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے وہ فتنوں کا جو آگال ہوا اسی تسلسل میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی شہادت ہوئی ہے یعنی یہ بھی اسی تسلسل میں اب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جس وقت زمامے کار سنبھالی ہے اس وقت کی جو صورتحال تھی جو سب سے زیادہ مشکل میں جس چیز نے ڈالا اس میں یہ نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کوئی سیاسی طور پر کوئی ایسا مسئلہ تھا یا آپ کی کوئی صلاحیت میں کمی تھی یا آپ کی کوئی تربیت میں کمی تھی ایسا کچھ نہیں تھا جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو شہید کیا تھا وہ جنہوں نے امت میں فتنہ برپا کیا تھا جو سبائی گروہ تھا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی بیعت کر لی تھی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی بیعت نہیں کی بلکہ جہاں جہاں انتشار تھا جہاں جہاں انہوں نے گروپنگ دیکھی وہ ہر گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی مشکلات میں اصل میں اضافہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کا خیال یہ تھا اور بڑی ہی نیک نیتی سے اور بجاہ طور پر خیال تھا کہ شاید جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک جو یہ فتنہ پہنچا ہے اور یہ نتیجہ نکلا ہے تو اس کی وجہ شاید امال جو مختلف جگہوں کے ہیں انہوں نے ٹھیک رول پلے نہیں کیا اگر وہ ٹھیک رول پلے کرتے اور اپنی جگہ پہ اس فتنے کو دباتے تو مدینہ منورہ تک یہ پہنچتا ہی نہ تو انہوں نے یہ سوچ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ سارے امال کو تبدیل کیا اور امال کو تبدیل کیا تو اس سے ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اب وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دمشق کے اندر حکومت ہو اور چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہاں سے نکلے ہیں اور پھر بسرا گئے ہیں اور بسرا کے بعد کوفہ کو دار الخلافہ قرار دیا ہے جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں امت کے اندر انتشار پیدا کرنے والا ایک گروہ ہر جگہ پہ موجود لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ مقابلے میں آگئے حالانکہ وہ مقابلے میں نہیں آئے وہ مقابلہ کریئٹ کیا گیا اور فسادیوں نے کیا تھا آپ اگر ابن عصیر کے تاریخ ابن عصیر کے وہ الفاظ پڑھیں کہ جو ان باغیوں نے جنہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں ملوث تھے اور اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے اور انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا کے لشکر میں بھی تھے اور انہی میں سے کچھ لوگ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں بھی تھے یعنی ہر جگہ پہ وہ موجود تھے اور ان کا کام صرف فتنہ پیدا کرنا تھا اور اس کے ثبوت آپ کو تاریخ میں سے مل جاتے ہیں دیکھیں حرقوس بن زہر کو چھوڑ دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بسرا گئی ہیں تو انہوں نے جا کے کچھ لوگوں کو قید کروایا جو لوگ وہاں پہ فتنہ پیدا کر رہے تھے ان میں سے ایک شخص تھا حرقوس بن زہر اور وہاں پہ چھے سو لوگوں نے بغاوت کر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ جب تک حرقوس بن زہر کو اس کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہارے خلاف بغاوت کر دیں اب دیکھیں یہ اصل میں فتنہ و فساد پھیلانے کی ایک ہماگیر قسم کی ایک تحریک تھی اس تحریک میں خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے جس وجہ سے یہ شدید ترین مشکل حالات تھے سبائی فتنے کے ساتھ رکھ سا میں چاہوں گا کہ جو خارجی گروہ ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں دوسرا گروہ ہے خوارج اب خوارج نے اصل فتنہ تو خوارج نے پیدا کر دیا تو یہ دونوں گروہ ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکلات میں اضافہ کیا اور اب دیکھیں نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہے اب کئی واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ مثلہ نے ایک بزرگ ابو مسلق خولانی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے کیا جھگڑا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں قاتلین عثمان کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا بھی قاتلین عثمان کا مسئلہ ہے تو آپ تو انہوں مل کے بھی تو کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ان کے آپ لکھ کے دے دیں کہ اگر ہم قاتلین عثمان کے خلاف کاروائی کریں تو آپ بیعت کر لیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے کر لیں گے اچھا وہ وہاں سے چلا ہے آپ مرخین لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو خط لے کے آیا ہے وہ خط لے کے رات کو پہنچا ہے ابو مسلم خولانی پہنچے ہیں رات کو اور خط لیا ہے آکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فجر کی نماز پڑھنے گئے ہیں جامعہ مسجد کوفہ میں تو جامعہ مسجد کوفہ کے سامنے دس ہزار لوگوں کا ایک لشکر جمع ہے اور انہیں تلواریں نکالی نہیں ہیں اور تلواریں نکال کے ان کی تلواریں اندھیرے میں چمک رہی ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم ہیں خاطرین عثمان تو کوئی ہے جو جو ہمیں پکڑ سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خط وہاں سے چلا اور یہاں پہنچا ہے ابھی پبلک تو ہوا نہیں تو کس نے بتایا ان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی کچھ لوگ تھے موجود تھے تو وہاں سے اطلاعات بھی فوراں پہنچنی اور یہ پوری پلیننگ تھی یعنی اس قاسد سے پہلے ان کا اسی طرح اسی طرح جو بسرے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور جنگ سے پہلے ہی صلاح ہو گئی تھی اور ان کی پلیننگ ہوئی اور ابن عصیر کی جو میں بات کر رہا تھا انہوں نے یہ لکھا ہے اگر ان کی صلاح ہو گئی تو پھر تم سمجھو کہ یہ یہ ہمارے خون پر ہوگی یعنی ہم مارے جائیں گے لہذا انہوں نے اسی وقت یہ کہا کہ اب سب لوگ جو ہے نا وہ آپس میں کٹھے ہو جاؤ اور اس صبح صبح تلو ہونے سے پہلے اس کو سیبوٹیج کرو اور یہ صلاح نہ ہوئی یہ صلاح اگر ہو گئی تو پھر تمہارے خون پر ہوگی اور پھر انہوں نے انہی لوگوں نے یہ کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اب کبھی کہتے ہیں کہ جنگ لڑنی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مشیروں کی وجہ سے جو رانہ صاحب کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہم میرے مشیر آپ ہیں جنگیں شروع ہو جاتی ہیں جنگ سفین ہوئی جنگ جمل ہوئی جی کسی وقت کہتے ہیں کہ آپ صلاح کر لیں جب بالکل فتح قریب ہے جنگ سفین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صلاح نہیں چاہ رہے جی تو وہ کہتے ہیں اب صلاح کریں جنگ بندی کریں اب جنگ بندی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب حکمین کا مسئلہ آیا جی تحکیم کا مسئلہ آیا تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تحکیم قبول کرتے ہیں تو ناراض ہیں لوگ اور اگر آپ قبول نہیں کرتے تو ناراض ہیں اور بلکہ آپ کو دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی وہاں پہنچا دیں گے جہاں ہم نے عثمان کو پہنچایا ہے باقاعدہ لکھا ہے اچھا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اس قدر مشکلات پیدا کرتی ہیں کہ اکثر و بیشتر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بتایا تھا پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ کو ایک شقی القلب شخص جو ہے وہ شہید کرے گا تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ شقی القلب آدمی کس بات کا انتظار کر رہا یعنی اس قدر مایوس ہو جاتے تھے لوگوں سے کہ کبھی آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو کوئی لڑنے نہیں دیتا کبھی آپ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تو لوگ آپ کو جنگ لڑنے پر اکساتے ہیں لہذا نبی اکرم صلی اللہ خبارج میں جو جنگ نہروان ہوئی ہے اب جنگ نہروان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے بارے میں پہلے سے نشاندہی کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ گروہ ہوگا قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے ری اترتا ہوگا اور وہ لوگ اس طرح سے ہوں گے اس طرح سے خصوصیات بتائی تھی اس میں ایک خصوصیت یہ بھی بتائی تھی کہ ان میں سے ایک شخص ہوگا کٹے بازو والا شخص ہوگا اور اس کا بازو اس طرح کا چند کیفیات بتائی تھی سیافہم شخص ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا تب بھی میں موجود تھا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی ہے خبارج کے ساتھ جنگ نہروان تو اس میں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کو تلاش کرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب چونکہ آپ کا فرمان تھا اس لیے یہ تو یقینی بات تھی کہ ایسا ہوگا تو وہ شخص مل گیا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی موجود تھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ کنفرم ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو جو لڑا ہے جس جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف دشمن ہی کی ہے اس نے اور جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصل دشمن ہیں لہٰذا اصل دشمن سبائی گروہ تھا اور اصل دشمن خوارج تھے اب دیکھیں نا دشمن کا آپ اندازہ کریں کہ خارجیوں نے پلیننگ کی ہے اور تین لوگوں پر بیق وقت حملہ کیا ہو جاتا ہے گویا دشمن کو پتا ہے کہ یہ سارے ایک ہیں دشمن کو یہ پتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن مراس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تینوں پر وہ ایک ہی دن پلیننگ کرتے ہیں تو اس سے بہت واضح ہو جاتی یہ بات کہ اگرچہ بڑا ہی پورا شعوب دور بڑا ہی کنٹروورشل اور بہت ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اور ان واقعات کا تجزیہ کرنا یہ میرے خیال میں تاریخ کا مشکل ترین باب ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت عمر بن الاس رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں سے کسی شخص سے یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام اہل سنت کا یہ پورا عقیدہ ہے کہ یہ سب سچے لوگ ہیں اگر اس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو دشمنان اسلام نے کی ہے جو ظاہری دشمنی کے ساتھ بھی مقابلے میں آتے تھے اور کچھ لوگ اندر چھپے ہوئے آستین کے سامت تھے اور ان سب نے مل کے ایک پلوٹ تیار کیا تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری خلافت کے دوران مشکلات ہی کھڑے کیے رکھی اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ناظرین محترم تلوار کا وار ہوا ہے کسی کی جان جا رہی ہو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے لیکن یہاں پر جملہ کیا ہے تاریخ نے محفوظ کر لیا رب کعبہ کی خصد میں کامیاب ہو گیا اللہ اکبر یہ کون ہے جس کا دھیان وہاں ہے اللہ اکبر جسے اپنی کامیابی دکھائی دے رہی ہے یہ حیدر کررار ہیں یہ صاحب ذلفکار ہیں اللہ رب العزت ان کے مقام اور مرتبے کی حفاظت فرمائے اور جو محبت ان کی اپنے دوستوں کے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ اس محبت کی بصیرت ہمیں عطا فرمائے یہی ایک راستہ ہے نجات کا اور یہی ایک راستہ ہے آپس میں جھڑنے کا میں بہت شکر گزار ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عمال لکفی صاحب کا اور جناب رانہ محمد شفیق پسروری صاحب کا اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت اتا فرمائے آپ نے مقت دیا اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پر آپ نے جو آخری جملے کہیں رکت تاری کرتے ہیں ناظرین اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں تمام اصحاب رسول سے یہ اقصہ محبت عطا فرمائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ہمسائیگی کا شرف ہمیں عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرامن فرمائے اور جنت میں ہم ان سب کو دیکھیں گے یہ کٹھیں ہوں گے اور ہم ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے اجازت دیدئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت کی چھم چھم آیا نیکیوں کا ایسا موسم فرکت کے لمحے تسبیح کے نغمے نیکیوں کی بوندے تب کے تم تم تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیکھتا ہے پیغام مجھے رمزان دیکھتا ہے پیغام مجھے رمزان موسیقا موسیقا موسیقا